شیخ مطرم سب سے پہلے تو رمضان کے مہینے کی فضیلت کے اوپر کوئی حدیث یا کوئی قرآن کریم کی آیت آپ اس پر روشنی دالیں ابھی جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان مبارک کا مہینہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا اگر صرف اتنی بات کو اس رمضان مبارک مہینے کے فضیلت کے لئے لے لیا جائے تو کافی ہے کہ قرآن کریم اس مہینے کے اندر نازل ہوا ساتھی ساتھ اللہ تبارک تعالی نے اس مہینے کے اندر اور بے شمار خیرات اور برکات اپنے بندوں کو عطا کی ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایدہ دخل رمضان کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السما آسمان کے دروادے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک حدیث کے اندر ہے فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروادے کھول دیے جاتے ہیں وغل قد ابواب النار اور جہنم کے دروادے بند کر دیے جاتے ہیں اور آگے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَسُفِّدَتِ شَيَاطِينَ اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے یعنی اس مہینے کی خیر اور اس کی برکت کے پیش نظر اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کو یہ خیرات اور یہ برکات عطا کرنا چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث جو آدمی رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اس کے سارے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں آئیے یہاں یہ بھی جانتے چلتے ہیں یہ ایمان کیا چیز ہے اور احتساب کیا چیز ہے بندے کو روزے کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جب اس کا یہ یقین ہو اور اس چیز پر ایمان ہو کہ جو عبادت میں انجام دے رہا ہوں یہ عبادت ہمارے اوپر واجب ہے اور اس عبادت سے ہمیں فائدہ حاصل ہونا ہے یہ اس کے دل کے اندر جذبہ موجزن رہنا چاہیے اور اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ اس مہینے کی اہمیت کے پیش نظر یا اس کی چاہت اور لگاؤ میں بندہ ہمیشہ جڑا رہے اور اس احساس میں ڈوبا رہے کہ ہم ہر لمحے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور ہر لمحے کا ہمیں ثواب حاصل ہو رہا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ اس کا معنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہم پر اس کا روضہ رکھنا فرد ہے اور ساتھ ہی اس سے ہمیں ثواب ملنے والا ہے ہمیں اس سے جذہ حاصل ہونے والی ہے تو جب یہ جذبہ کسی انسان کے اندر رہے گا وہ خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا اور پھر اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا ساتھی ساتھ اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث معذرت چاہوں گا آپ کو یہیں پر روکنے کے لیے ناظرینی کرام شیخ الحمدللہ ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں اور بھی آگے بتائیں گے لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے جانا پڑے گا لیکن ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور جانیں گے شیخ سے کچھ اور سوالوں کے جواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام وعدے کے مطابق وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہیں لے کر پروگرام مسائل رمضان ناظرین اے کرام شیخ محترم ہمیں بتا رہتے رمضان کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم کی چند آیات اور احادیث کی روشنی میں رمضان المبارک مہینے کی فضیلتوں کی سلسلے میں جو باتیں اب تک آ چکی ہیں ان میں سے اضافہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے یعنی اس کے عمل پر اللہ تعالیٰ اسے سواب دینے والا ہے اور اس کو سواب ملنے والا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا یعنی یہ صرف روزہ کی فضیلتوں میں اس بات کو شمار کیا جائے کہ یہ بات کتنی اہم بات ہے یہ تمغا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے خاص روزہ دار بندوں کو ملنے والا ہے اسی طریقے پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لسائم فرحتان روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں جس وقت بندہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو حد درجہ خوشی محسوس ہوتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کے لئے کس قدر تیاریاں ہوتی ہیں انتظار کس طور پر کیا جاتا ہے اور بچے کس طریقے پر بچارے روزے کی افطار کے لئے خوشی اور مسررت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ خوشی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بکشی ہے اور یہ خوشی دنیا کی تمام خوشیوں سے بہتر خوشی ہے اور افضل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے روزے دار ملاقات کرے گا الحمدللہ ناظرین کرام شیخ سے ایک بہت بڑی بات پتا چلی کہ روزے دار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا الحمدللہ ہمارے لئے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزے نصیب کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمرے دراز کرے تاکہ ہمیں اور بہت سارے رمضان دیکھنے کا موقع ملے اور روزے رکھنے کا موقع ملے ان بھائیوں بہنوں کے لئے یہاں پر ایک خاص دعا کرنا چاہوں گا جو بھائی بہن بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سہتیابی عطا کرے تاکہ وہ جل سے جل سہتیاب ہو کر روزے رکھ سکے اور اللہ کی عبادت کر سکے